نحمد و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سنتری ویسر لی امری وحل العقداتم من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اس لکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ سود مکہ سورت ہے پانچ رکواد ایٹی ایٹ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی ایٹھ نمبر پر اٹھتیس میں نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام بالکل آغاز میں آنے والے حروف مقتعات کے حوالے سے ہے اور اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف آراد جو ہیں وہ موجود ہیں کچھ کے نزدیک اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ نبوت کے اعلان کے بعد نبوت کا چوتھا سال نبوت کا چوتھا سال جو ہے یہ اس کا نزول کا وقت اور کچھ کے بعد کچھ کے نزدیک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے قبول کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی تھی اور مشیقین مکہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا تو اس کے بعد اور کچھ کے نزدیک یہ کہ حضرت عبو طالب جب بیمار ہوئے اپنی آخری ایام میں اور وہ دس سن نبوت کی بات ہے یہ تبایات نازل ہوئیں البتہ اس میں متفرق آرام موجود ہیں لیکن اکثریت کی رائے اسی حوالی سے ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ ابتدائی دور کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبو طالب چار ہجری میں ایک دفعہ چار سن نبوت میں ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے اور جب وہ بیمار ہوئے تھے تو مشکین مکہ کے ذہنوں میں خیال آیا اور اس کی وجہ سے تقریباً پچیس سرداران قریش جمع ہو کر حضرت عبو طالب کے پاس پہنچے ان کے دلوں میں خیال ہی آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبو طالب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو بھی تھے آپ کے محافظ بھی تھے تالب ہی کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کاروائی یا کوئی بڑھ کے ظلم اور زیادتی یعنی قتل تک کا معاملہ کرنے سے رکھے ہوئے تھے اب ہوا یہ کہ جب حضرت عبو طالب بیمار ہوئے تو قریش مکہ کے سرداروں کے دلوں میں ایک بات آئی کہ ابھی تک تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اب اگر حضرت عبو طالب کا کہ وہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے اپنی انتقامی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو قریش مکہ کیا سارے عرب کے لوگ جو ہیں وہ ہم پر الزام تراشی کریں گے کہ جب تک شیخ زندہ تھا جب تک شیخ زندہ تھا تب تک تو انہوں نے کیا کچھ نہیں اور اب جب شیخ روانہ ہو گیا قوج کر گیا دنیا سے رہلت فرما گیا تو اب وہ اس کے بھتیجے کے اوپر دسترزائی کرنے لگے اور انتقامی سرگرمیوں کا آغاز کرنے لگے بس یہ ایک احساس ہوا جس کی وجہ سے پچیس سرداران قریش کا ایک وفد حضرت عبو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے حالات حاضرہ کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے مکہ کی بستی کے اندر ایک عجیب سا اشتعال پیدا کر دی ایک عجیب سا فتنہ پیدا کر دی وہ اس کو فتنہ ہی تو کہتے تھے وہ اس کو فتنہ کہتے اور تصور کرتے تھے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہوئے تھے اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستا تھے وہ اپنے عمل کو درست سمجھتے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے آبائی دین کے اندر ایک الہاد اور ٹیڑ پیدا کر دیا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو اور ان کے بوتوں کو برا بھلا کہنے لگا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر فتنہ فساد اور بگاڑ اور لڑائی جھڑ نوجوان کر کے شخور کو بیوی سے باپ کو بیٹے سے ماں کو بیٹے سے لڑا دی ہے ہر گھر کے اندر فتنہ فساد پیدا کر دی آپ ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھائیں اور ہمارے درمیان کسی قسم کے مسالقت اور کسی قسم کا مسئلہ جو ہے اس کو رفا دفا کریں یہ وفاد سرداران قرائش کا جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور یہ مسئلہ اور اداد بتائی تو حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں جب پہنچے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو حضرت ابو طالب نے وہ رودات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنائی کہ یہ لوگ آئے ہیں اور وہ یہ بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اپنے چچا کی عزت عدب احترام اور خاموشی سے اپنے چچا کا ساری گفتگو اور مقالمہ سنا اور پھر اس کے بعد کہا چچا چچا میں تو ان کو صرف ایک کلمہ پیش کرتا ہوں میں تو صرف ان کو ایک کلمہ انجنے گانش کرتا ہوں ان کے سامنے رکھتا ہوں اگر یہ اس کو مان لیں اگر یہ اس کو مان لیں تو عرب کیا عجم بھی ان کا تابع فرمان ہو جائے گا کہ مطلب میں تو کوئی انہوں نہیں بات کر رہی نہیں رہا میں تو کوئی مشکل بات یا کوئی غلط بات کر رہی نہیں رہا میں تو حق کا ایک کلمہ بتا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس کلمے کو مان لیں گے اس پر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ صرف عرب کے لوگ نہیں عجم کے لوگ نون عربی لوگ بھی ان کے تابع فرمان اور ما تحت ہو جائیں گے یہ ساری دنیا کے فرما روار حکم بن جائیں گے یہ سن کر پہلے تو لوگوں نے فورا نہیں پوچھا کہ پھر بتاؤ کونسا کلمہ ہے آپ نے کیا کہا آپ نے آپ نے فرمایا وہی کلمہ توہی لا الہ الا اللہ یعنی ان کے بتوں کی نفی کر دی اس پر ان سب نے کیا کہا وہ سب غصے سے ایک ایک بار اٹھے اور وہ خفقی سے اپنے پاؤں پٹختے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ یہی تو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا اصل جو ہے وہ نزاکی بچا ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ جمع رہو اپنے بتوں پر اور ڈٹے رہو اس کی مخالفت پر تو یہ جو مقالمہ وہاں پر ہوا اور یہ جو مقالمہ سرداران قریش نے جو جملے بولے اس سواد میں نقل کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے اور ان کے اس زد اور اس متقبرانہ اور ڈھٹائی والے رویے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دھارس دلوائی گئی ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ واقعہ ہے جس کے پسمنظر میں سورہ سواد نازل ہوئی تو بنیادی طور پر تو دعوت توحید اس سورت کا ایک بنیادی مضمون ہے لیکن جیسے ہم نے دیکھا سورہ سوافات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کی تین صفات کا تذکرہ بار بار کیا ہے جہاں انبیاء کا تذکرہ آئے اللہ نے ان کی تین صفات کا تذکرہ کیا ہے ایمان اخلاص اور احسان عبادن المخسنین عبادن المخلصین عبادن المؤمنین ایمان اخلاص اور احسان سورہ سواد میں جو دو چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہیں ان میں ایک اخلاص ہے اور دوسرا اناپت ہے اخلاص اخلاص کہتے ہیں اس حالت کو اس قیفیت کو کہ جب ایک مسلم اور مومن خالصتاً الہ و واحداً کی اطاعت کرے اطاعت میں اخلاص عبادت میں اور اطاعت میں اخلاص یہ ہے کہ خالص اللہ ایک واحد رب کی اطاعت ہو یہ اخلاص ہے دوسری بات یہ کہ دل میں اس رب کے لیے خلوص ہو سچا خلوص ہو سچے خلوص والے جذبات ہو یہ اخلاص ہے اور تیسرا عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل خالص اس رب کی سبزہ یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جائے یہ اخلاص ہے سورہ سواد کا ایک پہلو اخلاص سکھاتا ہے سورہ سواد کی طرح اور پھر اصل مضمون بنیادی طور پر انابت کا پیغام دیتا ہے انابت کا مطلب ہے رجوع کر اور انابت کرنے والے رجوع کرنے والے پلٹنے والے کو اللہ سورہ سواد میں عواب کہہ کر اپنا اچھا بندہ نعم العبد کا ٹائٹل عطا فرماتا ہے عواب رجوع کرنے والا پلٹنے والا گوئے اگر آپ سورہ سورہ یہ تو یوں لگے گا کہ ایک مسلم ایک مومن کے لیے اس کی قوت قوت ایمان اور ایمان کی طاقت اور استقامت کا سرچشمہ انابت اللہ ہے رجوع اللہ کی مسلمان اور مومن کے ایمان کی قوت کا سرچشمہ ہے عواب کا مطلب کیا ہے عواب آپ نے عوابین کا لفظ بھی سنا ہوگا اس کی جمعہ ہے عربی زبان میں عواب اس اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف رجوع کرتا ہے عربوں کے اندر اونٹ ایک بہت عرف عام کا جانور تھا یہ سہراؤں میں سفر کرتے تھے اور جب یہ سہراؤں میں سفر کرتے تھے آپ کو بتا ہے کہ سہرہ میں جو رات ہوتی ہے وہ بہت تھنڈی ہوتی ہے خوفی کتاب فرمائے اور اس میں استقامت سے جمنے والا خوش نصیب مومن مرکیٹ میں چلے جائیں بنائیں بسم اللہ مرکیٹ بان رحیم موسیقل انسٹر موسیقی والقرآن وی ذکر بلی لذین اقف کسی بھی ماشرے کی دکھ شقاق سواد سم ہے نصیحت بھرے قرآن کی آج مان اگر بڑی بڑی مارکیٹ میں سخت ہیں تو کیوں کیونکہ یہ ماشرے کی ڈیمانڈ ہے سخت آج اپنے ارزد میں یہ گانے بجانے کا پہلے ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور جب ان کی شامت آئی تو وہ اٹھے دیندار گھرانوں کے بات پر بڑا تعجب ہوئی کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر کی قوم کو اسی بات پر تعجب ہوتا تھا کہ ایک ہم جیسا بشر ہمی میں سے ایک فرد کو نبوت دے کر ہمیں آخر سے متنبیہ کیا جا رہے ہماری تنبی اور تصحیق کی جا رہی ہے ہماری تربیت اور تذکیہ ہمی جیسا شرط کی جا رہی ہے نبیوں کا بشر ہونا ان کی نبوت کے ہے اس نے سار دادیاں یہ تو بڑی اچیب سی بات ہے اور سردارہ نے قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرص سے کی جا رہی ہے یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات کیا ہمارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکین مکہ جو پورے زد ساری زندگیار سے تکبر سے جمعے تھے ان کے رویے پر تبصرہ ہو رہا ہے اور ان کے جملوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر کہا گیا جادوگر ایسا منتر پتاتے ہیں ایسا کلام پڑھ کے پھونکتے ہیں ماں کو بیٹے سے لڑھا دیتا ہے بیوی کو شہر سے دور کر دیتا ہے باپ اور بیٹے میں جدائی اور تفرقہ ڈال دیتا ہے ساہر کہتے تھے جھوٹا کہتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمارے اباؤ اجداد کے بتوں کو سب تو ان کو ایک کلمہ پیش کرتا ہوں جب اس پر جم جائیں گے اس کو تھام لیں گے تو عرب یا ابو بکر ابن ہو جائیں گے تو عزی ابو بکر اپنے بتوں پر کام کام کران میں اصل میں جو دنیا پرست ہوتے ہیں جو مشرق ہوتے ہیں ان کو دنیا کے عہدے حکومت مال سے محبت ہوتی ہے تو جب سچے نبی ان کو دعوت دیتے تو ان کی جو محبتوں کا پیمانہ ہوتا تھا وہی ان کو چھنتا و نظر آتا تھا ان کو جو محبوب ہوتی تھی لگتا تھا کہ جو بیٹ محبت کا پیمانہ پر کہ اگر ہمیں جاننے والی لونڈی کی محبت ہے تو نبی اس توحید کی دعوت دینا اور ہمارے دین کو غلط کہنے کا پیچھے مقصد اور مددہ بھی حکوم عددہ اقتدار یا مال کا حسن تو قیامت کے انسان دوسرے شخص میں پگلا ہو دی اور اسی پوزیشن اور اسی پکچر میں فریم میں رکھ دیکھتا ہے جو اس کے اپنے ذہن کا فریم ہے کیونکہ یہ دنیا کے محبت مال سے کرتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ دعوے کا مقصد بھی مال اور حکومت اور عددے کا حصول ہے انہوں نے کہا یہ تو بات کسی اور قرد سے کہی جا رہی ہے یہ تو حکومت چاہتے ہوتا چاہتے اور مال چاہتے یہ بات تو انہیں کبھی سنی نہیں اور پھر یہ اتراز کہ یہ سب کچھ من گھڑھت ہے اور پھر یہ اتراز کہ اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بنانا تھا یہ تو اتراز کرتے تھے وہ کہ اللہ نے اگر نبوت دینی تھی تو کسی مالدار شخص کو کیوں نہ دی کسی سردار کو کیوں نہ دی جس کے پاس سونا چاندی ہیرے جوارات حکومت اقتدار ہوئی اس نے اس میں گند بھر دیا مغنی بھیجنا ہی تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشکان میں یا نبی بھرمانی کی تھی جس سارے اعترازات کو اللہ سبحانہ تعالی نے گرے کی کیا عمل سے ذکر کرنے کے بعد سی ساڑھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود یہ کن لوگوں کا طریقہ اور آج قرآن میں کہ یہ موسیقی حرام انسٹرومنٹس کی قائن کا حرمت سمجھائی جاتے تو لوگ اللہ ہمیں اس کا کفران جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ کہنے کے بعد جیسے ایک دھارس ہے کہ آپ کا نہیں یہ اللہ کا ہے اور دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ خود ہی نمٹے گا فرق کر دیں آپ کا کام تو دگار کی رحمت کے خاص ان کے قبضے میں اس دن حدیث کتاب الاشرب اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کے تو دیکھیں ایسے جیسے مشرقین مکہ کو جھنجوڑا جا رہے کہ تم ایسے ہوں گے صلی اللہ علیہ سلم اپنے جیسے ایک فرد کی تقصیب کرے ہو کس کے ساتھ ماتھا لگا رہے ہو کس کے ساتھ مقابلہ کی مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ اپنے کعبہ کہتے حلال قرار تھے تو ان کو جھنجوڑا جا رہے اور ان کو تمبیق کی جا رہی اور ان کو تقبر کر رہے تھے اتنی زد اور اتنا گھومنڈ میں آکے اس تقبار سے تقضیب اور انکار اور مزاق کر رہے تھے ان کو کہا جا رہا تھے تم اپنے آپ کو بہت بڑا جتھہ سمجھتے ہو تم تو پچھلے زمانے کے گزرے جتھوں میں سے بہت چھوٹا سا گروہ وعید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور فتح اور غلبے کی خوش قبری اللہ عالم الغیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان میں دور دور تک اور اس دور کے اپنے مسلمانوں اور صحابہ اکرام کے دلوں میں دور دور تک ابھی غلبہ اسلام کا کوئی امکان بھی نظر نے ارے وہ دو اور جس میں صاحب حرام چیز ہوں کہہ انقاذ من گھڑت کے الزامات کی وہ چھاڑ ہو رہی ہے مارا جا رہے پیٹا جا رہے عذیت رسانی کی جا رہی مکہ سے مار پیٹ کے نکال جا رہے خارج کیا جا رہے شعب ابھی طالعہ میں محسور کیا جا رہے اس موقع کے اندر کیا رسول اللہ اور ساتھی غلبہ اسلام کی کوئی معاملہ ان کو قریب نیئر فیوچر میں نظر آ سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالی عالم غیب ہے اللہ نے اس کی خوش قبری بھی دی اور ان کو تنبیب اور ویسے بھی کیا ہے اللہ سالوں کے بعد تاریخ بتاتی ہے حیات طیبہ کی کہ تھوڑے سالوں کے بعد اسی پیشنگوئی کے تحت باقی مشکین مکہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسی جگہ پہ مکہ ہی کی بستی میں کیا شکست کھائی کہ نہیں کھائی ان سے پہلے نو کی قوم آد میخوں والے فیرون سمود قوم لود اور اکہ والے وہ بھی جھٹ لان چکے ہیں آج صرف قریش مکہ نہیں انکار کر رہے آج یہ جو پچیس سردار آنے قریش آئے ہیں یہ نہیں صرف استقبار کر رہے ان سے پہلے ان سے بڑے جتھے جو ہیں وہ بھی انکار جتھے تو وہ تھے مطلب تم تو بہت چھوٹے سی جا رہی ہے کہ یہ مخالف تو بہت چھوٹے ہیں ان سے پہلے نبیوں کے ان سے بڑے بڑے مخالف تھے بڑے گروہ اور بڑے جتھے تھے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور آپ کو تسلی اور تشفید آیا آگیا اور منکرین قریش مکہ کو تنبی اور وعید سنائے جارہی ہے اللہ نے یہاں پر فیرون کو میخوں والا فیرون کہا ہے میخوں والا فیرون کیوں کہا گیا ایک تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیرون بہت بڑی حکومت اور عوضی اور اقتدار والا تھا اور ایسی حکومت اور عوضی اور اقتدار والے حکمران کی بہت بڑی فوج ہیں اور بہت بڑے جنگی لشکر ہوتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی اتنی فوج ہیں اور اس کے اتنے اتنے بڑے لشکر تھے کہ جب یہ پڑاؤ کرتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں خیمیں اور ہزاروں کے تعداد میں خیموں کی میخیں گاڑی جاتی تھی تو ان ہزار ہاں تعداد میں گاڑی جانے والی میخوں کی خیموں کی میخوں کی وجہ سے اس کو میخوں والا فیرون کہا جاتا تھا اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقبر والا فیرون متقبر یہ سرکش یہ بڑا ظالم بھی تھا اور بڑا جابر بھی تھا جب کوئی شخص اس کی فیرونیت کے خلاف بات کرتا تھا اس کی علوہیت کے خلاف آواز اٹھاتا تھا یا عقیدہ توحید پر جم کے اس کی شرک کی نفی کرتا تھا تو یہ کیا کرتا تسکولی چڑھا کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل اور میخیں گڑوا دیتا تھا حضرت آسیہ فیرون کی بیوی کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر بھی تو میخیں اور کیلیں ہی ٹھوکیں اور گاڑی گئیں تھی تو لہٰذا اس کے مصداد کی حوالے سے بھی اس کو میخوں والا فیرون کہا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اتنے ظالم اتنے جابر اتنے متقبر اتنے بڑے بڑے دنیاوی کے اندر اور اقتدار رکھنے والے جتے جب نبیوں کی تقذیب کا اتقاب کر گئے تو وہ نہیں بچے تو یہ چھوٹے چھوٹے سردارہ نے قریش اور یہ چھوٹا سا قریش مکہ کا گروہ یہ تو کبھی بھی نہیں بچے گا ہمیں جلدی دے دیں یہ مشکین مکہ کا معاملہ بہت دفعہ تھا آپ کو بتائے کہ یہ رسول اللہ کو جب کہتے تھے کہ جھوٹے نبی ہیں تو یہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو جائیں لیں آئے نا عذاب اللہ کا اور پھر یہ یہ اٹھیں ان سے بڑے بڑوں کو میں عذاب سے دو چار کر نیستو نابود کر چکا ہوں یہ تو بہت چھوٹا سجتہ ہے اور اللہ نے پھر مزید تسلی کیسے دی کہ یہ ہی پر شکست کھائیں گے مغلوب ہوں گے اور آپ غالب ہوں گے انڈریکٹ تسلی دینے کے بعد اللہ نے اس مجنو کہتے ہیں جو جو کچھ کہتے ہیں اس پر کیا کریں ریعت نہ کریں ریٹالییٹ نہ کریں پریشان نہ ہو اپسیٹ نہ ہو بسبری نہ کریں اپنی حمد کم نہ کریں مایوس نہ ہو جائیں کیا کریں سبر کریں اللہ کی عطاعت پر اپنی دعوت پر بندگی پر عبادت پر بتائیں گے اور اب سبر کی داریک تاقید کی گئی اور سبر کی تاقید کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سبر کریں اور ساتھ ہی کہا گیا کہ سبر کرنے کی لئے کیا کریں حضرت دعوت علیہ السلام کے حالات اور ان کی روتات کو یاد کریں ان کا ذکر کریں اور ان کو تہرائیں سبر کی تاقید کے ساتھ کسی کو کسی اور مومن اور صاحب خیر یا کسی سوال شخص کی زندگی کی روتات سنانا سبر کی معاونت کا صرف ذریعہ ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جو میں اور آپ اپنی زندگی میں ضرور ہی رائج کریں کیونکہ اللہ اور پھر سبق کو آسان کرنے کے لئے سبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سہل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دعود حضرت سلیمان حضرت رسول علیہ وسلم کی مثالیں بتائیں گے جنہوں نے کیسے کیسے سبر کیا میں اور آپ جب کسی کے ساتھ کسی کو دکھ میں دیکھیں کسی کو غم اور پریشانی میں بیماری میں دیکھیں تو اس کو سبر کی تاقید کرتے وقت کیا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ بات ہم پہلے بہت طفع کر چکے بجائے اس کے کہ سبر کا کہا جائے سب سے پہلے ذکر کا کہا جائے اور ذکر کے بعد شکر کی طرف مائل کیا جائے اور پھر سبر خود بخود آسان ہو جاتا ہے لیکن سبر جس کو سبر کی طرف مائل کرنا ہے اس کو اسی کی طرح کی حالت میں مبتلا ایک اور شخص کی مثال بتائی جائے یہ سبر کا دروازہ آسان کرنے کے لیے ایک بہت بہت خوبصورت طریقہ ہے ایک شخص جو تکلیف میں مبتلا ہے بیماری میں مبتلا ہے اس کو اس سے ملتی جلتی حالت میں مبتلا شخص کی رودات سنا کر اس کا رویہ اور اس کے انداز بتانا اس شخص کو سبر کی طرف رستہ دکھانے کا بہت خوبصورت انداز ہے تو یہ اللہ نے رسول اللہ کو طریقہ سکھایا اور ویسے ہم اپنے لیے بھی اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھایا ہمیں مشکلات میں سبر کرنے کی لیے ہمارے لیے مشل را کون ہے ہم کن کے رستے کی ہدایت مانگتے انم تالے ہیں دکھ میں ہے غم میں ہو پریشانی میں ہو بیماری میں ہو مالی معشی روحانی تو پھر آپ کی زندگی کے واقعات کو دہرا کر صبر حاصل کریں صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات کو صحابیات کی رودات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی کے واقعات کو پڑھا کریں انشاءاللہ صبر آسان ہوگا راہ حق کی مشکتیں راہ حق کی رکاوٹیں راہ حق کی مشکلات اور تکلیفوں میں صبر کو آسان کرنے کے لیے اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تیبہ کا متعلیہ صحابہ صحابیات کے زندگیوں کے متعلیہ جو ہیں وہ صبر کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں مومن اور محسن کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو ان باتوں رجوع کرنے والے انہو عواب عواب تھے انابت کرتے تھے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انابت کیسی ہیں نعمتوں میں نعمتوں میں نعمتوں کی قسرت میں رب کی طرف رجوع کرنے کی مثال اللہ سبحان تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے کو نعمتوں کی قسرت سے نواز علم فان ہنر طاقت حکومت عودہ اقتدار نبوت دانائی حکمت سب کچھ سے نواز تھا کتنی بڑی ریاست کتنے تابع فرمان کتنی مسخر مخلوق لیکن اس سب حالت میں وہ کیا کرتے تھے ذکر اور شکر آدزی اور تکبر کی نفی سے اللہ نے یہی کہا بڑی قوتوں والا تھا میں نے بڑا نواز تھا لیکن ذکر شکر اور تکبر کی نفی کر کے میری طرف رجوع کرتا تھا اور پھر جب شکر کر کے جو بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب کی سنت کیا ہے اللہ سبحانہ نے حضرت دعوت علیہ تھا کیسے رجوع کرتے تھے اللہ کا ذکر کر اللہ کی حمد کر اللہ کی بزرگی اللہ کی تسبیح کر کے اللہ نے مزید کیسے نواز اس رجوع کرنے والے کو پہاڑوں کو مسخر کیا مزید نواز اللہ نے پرندوں کو ساتھ ہم نبا بنا دیا اللہ نے پھر کیا ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کون بات کہنے کی صلیت صلاحیت بخشی یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں باب عدل اور انصاف سے فیصلے کرنے کا علم اور حکمت اور دانائی سے نوازا تھا اور یہ لوگوں کے درمیان اپنے اس علم اور حکمت سے عدل کے فیصلے کرتے تھے اور انصاف کو قائم کرتے تھے پھر تمہیں خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کے اس کے بالا خانے میں گھوس آئے تھے یہ کھونسا بالا خانہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کا عبادت خانہ یہ کب کا وقت ہے رات کا وقت تحجد کی وقت قیام اللیل یہ وہ قیام اللیل ہے جس کی تعریف رسول اللہ نے خود فرمائی بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو قیام اللیل یا تحجد کی نماز میں سب سے زیادہ محبوب انداز کس کا پسند تھا حضرت دعود علیہ السلام کا کیونکہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سوتے تھے اٹھتے تھے تحجد کی نماز اور نوافل اخلا پھر سوتے تھے اور پھر فجر کے لیے بیدار ہوتے تھے تو گویا دو دفعہ محبوب اور دل پسند نیند کو توڑ کر اللہ کی محبت کے لیے ترک کر کے بستر کو چھوڑ کے اٹھنا یہ اللہ کو محبوب ترین قیام اللہل کا انداز حضرت دعود علیہ السلام کا انداز اور اس کے لیے حضرت دعود علیہ السلام نے اپنا مال کا جرد خانہ بنا رکھا تھا یہ اسی کا ایک واقعہ ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنا حضرت عبادت خانہ بنا رکھا تھا کوئی اپنے گھر یا اپنے کام کاج کی جگہ پر مخصوص عبادت کا علاقہ بنانا جو صاف سترا پاک خاموش علاقہ ہو یہ بنانا انبیاء کی سنت ہے یہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ خاص اللہ کے بڑے عبادت گزار محسنین رسولوں کا انداز اور سلیقہ ہے ان کا بھی عبادت خانہ اور ویسے حضرت سلمان علیہ السلام کا عبادت خانہ ایک اور رسول دیکھ لیجئے کہ والدین کے عمل اور والدین کی سرگرمیاں اور والدین کے اخلاق اور عبادت اولاد اور بچوں اور اگلی نسل میں منتقل ہوتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی عبادت خانہ بنایا اور ویسے کی عمل حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی افنایا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اچھے نمونے اور اچھی سنتیں رقم کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب وہ لوگ جو تھے مقدمے والے لوگ وہ کیا ہوتا دعوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نے دیکھ گھبرا گیا ہر شخص گھبرا جائے گا بھئی رات کو کون آتا ہے کوئی ڈھاکو کوئی چور کوئی لٹیرے کوئی چکے رات کو اس طرح دیوانے پھلانگ پھلانگ کے آتے حضرت دعوت علیہ السلام گھبرا گئے کوئی نبی ظالم ہوتا ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتا دیجئے پھر جو مظلوم ہے اس نے اپنی رودات سنائے جو دعویٰ کر رہا ہے اس نے اپنی رودات سنائے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نو اور نوے تسعن نو اس کے عدد اور شمار کا نو اور نو یعنی نانو دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے یہ اللہ کا دنیا میں آزمائش کا طریقہ ہے اللہ عادل ہے اللہ عدل کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عدل اس کی صفت ہے لیکن اللہ دنیا کی نعمتوں میں برابری نہیں کرتا عدل کرتا ہے دن مالک یوم دین قیامت کے دن عدل کرے گا انصاف کرے گا لیکن دنیا میں وہ نعمتوں کی تقسیم کے درمیان برابری کر کے انصاف کا طریقہ رائج نہیں رکھتا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں نعمتوں کی غیر مساوی ان ایکل اور غیر مساوی تقسیم ہی تو دنیا کے امتقان گا کی آسمائش بلکل بیسے جیسے سورہ کحف میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو باغ دو لوگوں کو دینے کا فیصلہ کیا اور ایک شخص کو دونوں باغ دے دیئے اور دوسرے ہمسائے کو دونوں باغ سے محروم کر کے بلکل حکم سے عدل کا تقاظہ تو یہ تھا کہ دونوں کو پچاس پچاس دی جاتی لیکن دنیا میں دنیا میں نعمتوں کی تقسیم مساوی نہیں اور یہ غیر مساوی اور انیکل تقسیم نعمتوں ہی کی تو اصل امتحان ہے اصل آزمائش ہے نعمتوں کی کمی ہی کے ساتھ تو نعمتوں کی کسرت کا شکر پیدا ہوتا ہے اور یہ آزمائش ہی تو ہے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے ان دونوں بھائیوں کو آزمائیا گیا ایک قدنبیوں کی کسرت کے ساتھ اور ایک قدنبیوں کی قلت کے ساتھ دونوں آزمائے جا رہے ہیں آج عرف عام میں جس کے پاس 99 دنبیا ہیں عام لوگ یہ کہتے ہیں اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے اس کے ساتھ بڑا راضی ہے اس کی آزمائش کا تصور نہیں سمجھا جاتا جس کے پاس 99 کے مقابلے میں ایک ہے اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے ان کو بڑی سخت مالی تنگی کی آزمائش کیا ہے ایک کو اللہ زیادہ دے کر آزمائے رہا ہے کہ میری طرف انابت کرتا ہے کہ نہیں دوسرا ایک دے کر آزمائے جا رہا ہے میری طرف پلٹتا ہے کہ نہیں دونوں آزمائے جا رہے ہیں عواب ہوتے ہیں کہ نہیں انابت کرتے ہیں کہ یہی تو انابت ہے یہی تو عواب کی صفت تقاثر میں تو نہیں علج جاتا کہ 99 اور 99 کو 100 بنانے کے چکر میں تو نہیں پڑھ جاتا آپ کو پتہ یہ 99 کو 100 بنانے کا چکر کتنا برا ہے ہے نا 99 کو 100 بنانے کا چکر اور 99 کو 100 بنانے کا چکر یہ تقاثر کا چکر برا برا ہے یہ تو عزمائش اس 99 والیوں کی یہی عزمائش ہے کہ تقاثر میں تو نہیں پڑھ جاتا انہو لحب الخیری لشدید میں تو نہیں علج جاتا حب الشہوات کے پیچھے تو نہیں پڑھ جاتا اس 99 دنبیوں والے کو اللہ عزماتا ہے کہ اتنے کاس ٹائم کے بعد میرا ذکر کرتا ہے میرا شکر کرتا ہے تقبر کی نفی کرتا ہے آجزی کرتا ہے ان کو حاصل کرنے کے چکر میں حیرس حوص تمہ کا شکار تو نہیں ہو جاتا اور پھر حیرس حوص کر کے متقبر بن کے ظلم اور زیادتی کر کے ناحق طریقے سے یہ نعمتیں حاصل اور سمیٹ نے اور بٹور نے تو نہیں نانوے میں تھوڑا دے کے آزماؤں گا نعمتوں کی قلت سے آزماؤں گا نعمتیں تھوڑی دوں گا پھر بھی میں دیکھوں گا اب میری طرف آتا ہے ذکر کر کے نہیں شکر کرتا اس ایک پر بھی کے نائی اس ایک کے بجائے دوسری چیز شکر کرتا کے نائی سبر کرتا چھیننے تو نہیں لگتا میرے حکامات کی طرف رجوع کرتا میرے ذکر میرے شکر میرے سبر کی طرف رجوع کرتا کہ نہیں کرتا گئی تو آزمائش اب دونوں آزمائے گئے اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبی ہیں میرے پاس ایک دمبی ہے اللہ دیکھنا چاہ رہا دگو میں مجھ دبا لیا نا کام ہو گیا نانوے والا نابت نہیں کی تھی اس نے حریص ہو گیا تھا حوز تمہ لالش کا شکار ہو کہ تقاسر کے چکر میں پڑ گیا تھا 99 کو سو بنانے کے چکر میں پڑ گیا تھا تقبر بھی کیا ظلم بھی کیا حرص بھی کیا حوز کا اور وہ جو ایک والا ہے اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اپنی طاقت اور تقبر کی بنیاد پر دبا رہا ہے دعوت علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمیوں کے ساتھ تیری دمی ملالین کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے اور آپ نے ظلم کیلئے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ جب تم ظلم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو حضرت دعوت علیہ السلام انصاف سے دونوں کی مدد کر رہے ہیں ظلم کے ظلم کی نشان دہی کر رہے ہیں صحابہ نے فرمایا ہم مظلوم کی مدد کریں ہم ظلم کی مدد کیسے کریں گے آپ نے فرمایا ظلم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو یہ ظلم کی مدد کرنے کا اور مظلوم کی مدد کرنے کا طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اکتیار کیا کہ شخص نے دنبیوں کے ساتھ تیری دنبی ملال لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا اور حقیقت حال بھی بیان کی حضرت دعوت علیہ السلام نے اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں مل جل کا رہنے والے چاہے گھروں میں مل جل کا رہ 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 ہیں ایک بہو دو بہویں چار بہویں سسرال میں اکٹھی رہ 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 بستی میں ہمزائے اپس میں مل جل کر رہ 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 ایک گھر میں آقا اور غلام اور مالک اور مملوک مل جل کر رہ 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 جو اس کا سبارڈنیٹس ہیں وہ بھی مل جل کر رہ رہ سکول اور کالجز میں کمیونیٹی فرمارے کہ جو لوگ مل جل کر رہ 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 چاہے وہ ہسٹلز میں لے رہ رہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی کرتے ہیں اور یہ حقیقت حال ہے یہ ظلم ہوتا ہے لیکن انہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن اس زیادتی سے کون سے لوگ بچتے ہیں وہی لوگ بچتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں قرآن کی مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کی ان کی مانتے ہیں تو وہ زیادتیوں سے بچ جاتے ہیں اور پھر صرف مان کے مانتے نہیں ہیں عمل بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا اللہ ہمیں اجتماعیت میں ظلم اور زیادتی کے ارتکاب سے بچنے والا بنائے اللہ ہمیں اجتماعی زندگی کے اندر چاہے وہ ہماری گھریلو اجتماعی زندگی ہے چاہے وہ ہماری معاشرتی اجتماعی زندگی ہے اللہ ہمیں ایمان اور عمل کی توفیق کرما کر قرآن سے لوگ کم ہی خود دے اللہ ہمیں ان کم ہی میں سے بنا دے کوئی یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مل جل کر رہنے کے لئے پھر امن کا طریقہ کیا ہے اگر مل جل کر رہنا ہے ہسٹلوں میں رہنا ہے گھروں میں کمبائن سسٹم میں رہنا ہے تو امن علم قرآن اور حدیث کا ایمان اور قرآن اور حدیث کے پیمانیب کے مطابق عمل یہ بات کہتے کہتے دہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے تو دراصل اس کی ہسمائش کی ہے صلحہ جو اس نے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا حضرت دہود علیہ السلام کی ہر حالت میں انابت کرتے تھے یہاں پر حضرت دہود علیہ السلام کے پاس فریق مقدمہ آئے ان میں سے ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے حضرت دہود علیہ السلام نے ظالم کی نشان دہی کی مظلوم کی طرف داری کی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور حکم اور فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا لیکن یہ فیصلہ انصاف اور عدل کا فیصلہ جب ظالم اور مظلوم کے درمیان حضرت دہود علیہ السلام کر رہے تھے تو ساتھ ہی حضرت دہود علیہ السلام نے ان فریق مقدمہ کو اپنے پاس آنا اللہ کی ازمائش سمجھا اور پھر اس پر محاسبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار کیا کہ استغفار کس بات پر تھا ان کا کیا عمل تھا اس کے لئے متفرق واقعات اسرائیلیات میں بھی موجود ہیں تورات میں بھی موجود ہیں انجیل میں بھی موجود ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام نے قسم کھائی تھی اپنی سمجھنی ضرورت ہے وہ انصاف کی تجویز حضرت دعود علیہ السلام نے دوسروں کو دی وہ دینے کے بعد انہوں نے اپنا وحاسبہ کیا انہوں نے اپنا جائزہ لیا کہ میں اس ظالم کو مظلوم کے حوالے سے تو یہ تاقید کر رہا ہوں یہ انصاف کا طریقہ سکھا رہا ہوں میں خود کیا کر رہا ہوں یہ ہے انابت اپنے ذاتی مشوروں اپنے ذاتی فیصلوں اپنے ذاتی لائے عمل پر بھی قرآن خدیث اور اللہ کے احقامات کی طرف پلٹ کے اپنا محاسبہ کرنا اللہ کی حکم کی طرف رجوع کرنا اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لطفلون تم وہ کہتے کیوں اللہ کے نزدیک غصے کے لحاظ سے یہ بات بہت بڑی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم لوگ اس بات پر حضرت تاہود علیہ السلام نے اپنا محاسبہ کیا میں ظالم کو یہ مشورہ دے رہا میں مظلوم کو ایسے انصاف دلا رہا اور میں خود کیا کر رہا اپنا محاسبہ یہ ہے انابت کا طریقہ لوگوں کو مشورہ دیتے وقت لوگوں کو ترغیب دیتے وقت لوگوں کی تربیت کرتے وقت لوگوں کو دعوت دیتے وقت ظلم کا خاتمہ کرتے وقت انصاف کو قائم کرتے وقت لگاتار اپنا محاسبہ کرنا یہ بھی انابت اللہ اور رجوع اللہ کا طریقہ ہے اس پر حضرت دعوت نے استغفار کیا اور پھر وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تب اللہ نے ان کا قصور ماف کیا وہ قصور کون سا تھا کیسا تھا کیا عمل تھا کیا رویہ تھا قرآن اس پر خاموش ہمیں اس کی قرید میں نہیں جانا ہمیں صرف انابت کا یہ انداز سیکھنا ہے ایک اللہ کے پسندیدہ بندے کا اللہ نے قصور ماف کیا یقینا وہ ہمارے تقرب اور مقام اور بہتر انجام استغفار کی برقت اور فیوز پتا چل رہے ہیں کہ استغفار کرنے والے کو اللہ بخشنا بھی ہے اس کے درجے بلند بھی کرتا ہے اس کو مقرب بھی نفس کی پیروی نہ کر وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت سزا ہے وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہاں یہ آیت آیت سجدہ ہے جہاں پر حضرت دعود علیہ السلام کہ آیت سجدہ ہے اور اس کے سجدے کے بارے میں آئمہ اکرام میں کچھ اختلاف رائے موجود ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہاں پر سجدہ واجب ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک نبی کی سنت کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے اپنا محاسبہ کیا اطراف کیا نادیم ہوئے استخبار کیا اور راکیم وعناب رکو کیا اور عناب بد کی اللہ کی طرف رجوع کیا سنت کو دہرانے کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ اس پر سجدہ واجب ہے ابن عباس کی روایت سے تین آرہ اس کے سجدے کے حوالے سے موجود ہیں اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے جو فرماتے ہیں اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ان آیات میں سے نہیں ہے جس پر سجدہ لازم ہے مگر میں نے اس مقام پر نبی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا بخاری میں ابو دعود میں ترمزی نسائی اور مصنط احمد میں یہ حدیث اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی گویا اس حدیث کے حوالے سے واجب تو نہیں ہے لیکن سنت سے ثابت ہے سجدہ کیا جا سکتا ہے دوسری روایت جو حضرت سعید بن جوویر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے سورہ سواد میں نبی نے اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں اور شکر کس بات پر ہے کہ ایک نبی کی توبہ قبول ہوئی اور شکر کس بات پر ہے کہ اللہ نے ہمیں توبہ اور سجدے کی توفیق اور صحت عطا فرمائی اور تیسری روایت مجاہد ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی حضرت دعوت علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پچھلے انبیاء کا تذکرہ کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے بس ان کی ہدایت کی آپ بھی پیروی کریں تو اس حوالے سے چونکہ حضرت دعوت علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کے حکم کے حوالے سے آپ نے بھی سجدہ کیا اس کو بخاری نے روایت کیا ہے تو یہ تین حوالے تو ابن عباس کی روایت سے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خطبے میں سورہ سواد پڑی اور جب آپ اس آیت پر پہنچے تو آپ اترے ممبر پر سے اترے اور آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ تمام حاضرین نے بھی سجدہ کیا تو لہذا ان حدیث کے حوالے سے اگر اس آیت پر سجدہ سجدے کا واجب ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا تو بھی بہرحال سنت میں اکثر مقامات پر اس آیت میں سجدہ ثابت ہے اگر اس کا واجب ہونا ثابت نہیں بھی ہوتا تو بھی سنت سے اکثر مقامات میں اس پر سجدہ نبی صلی اللہ سے ثابت ہے کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے برابر کر دیں کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں یہ بہت بڑی برکت والی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی باتیں نازل کی ہیں تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل اور فکر رکھنے والے اس سے سبک لیں اور دعود علیہ السلام کو ہم نے سلمان علیہ السلام جیسا بیٹا اور جس کی بات کیا اور اس بیٹے کی پھر اللہ نے تعریف کی اور تعریف میں اللہ نے کیا کہا نعم العبد اچھا بندہ اللہ الہ ہے اللہ معبود ہے اور وہ معبود اپنے بندوں میں سے اگر کسی کو کوئی ٹائٹل دے سکتا ہے تو وہ ٹائٹل میں سے ایک بہترین ٹائٹل اور لقب کیا ہے کہ وہ معبود خود اپنے بندے کو کہے یہ میرا اچھا بندہ ہے نعم العبد اللہ کے دیئے وے القاب اور اللہ کے دیئے وے ٹائٹل میں سے one of the best ٹائٹل یہ نعم العبد اور اس نعم العبد کی صفت کیا بتائی ایک میں سے کہای بہترین بندے کی پھر صفت کیا ہے معبود کے نزدیک بہترین بندہ اور بہترین بندے کی صفت کیا ہے میرا ایسا بہترین بندہ ہر حال میں میری طرف ہی رجوع کرتا ہے خوش تو بھی آتا ہے غم کو مشورہ دیتا ہے تو بھی اپنی رجوع کر کے پلٹ ہے اور کوئی بات خواہش آرزو کرتا ہے تو بھی میری ہی طرف پلٹ ہے یہ خیعہ عوام اللہ ہمیں انابت کی توفیق عطا فرمائے اللہ رجوع کرنے والا قصرس سے رجوع کرنے والا مسلم مومن بنائے اللہ نے فرمایا نعم العبد حضرت سلمان اللہ کی طرف کیسے رجوع کرتے ان کی انابت کی قیفیت دیکھیں قابل ذکر ہے وہ موقع انابت کا ایک موقع رجوع کا ایک موقع قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھارے ہوئے تیز روگ گھوڑے پیش کیے کہتے تو اس نے کہا میں اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بہت وسیح حکومت بہت وسیح حکومت ریاست عوضہ اقتدار زمین بہت وسیح تھی اور صرف وسیح حکومت عوضہ اقتدار نہیں تھا بہت سے مخلوق ان کے تابع فرمان کی گئی تھی پرندے پہاڑ جنات اور پھر یہ کہ اتنا بڑا حکومت اور ریاست تو پھر اتنی بڑی فوجیں بھی تھی اتنی فوجیں اتنی نفری اتنے بڑے لشکر اور پھر ایک اچھے حکمران اور اچھے سربراہ کی طرح وہ اپنی رسالہ ہے گھوڑوں کی کوئی ایک بٹیلین ہے آلہ عربی نسل کے ٹرینڈ تیز روگ گھوڑے ان کا بہت بڑی پلٹون ایک بہت بڑا بٹیلین ایک بہت بڑا رسالہ ہے جو انسپیکشن کے لیے قضی سلیمان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اتنا بڑا فوج اور انہو عباب تکبر نہیں آجزی انکساری یہ انابت کیا ایک انداز کوئی تکبر نہیں کوئی گھومر نہیں آیا کوئی غرور نہیں آیا دیکھا میں کیسا بڑا بادشاہ ہوں میں کیسا ہوں کمران ہوں کتنے عالی عربی نسل کے گھوڑے میرے قبضے میں نہیں آجزی انکساری یہ انابت کا ایک انداز نعمتوں کی کسرت میں رب کی طرف رجوع کر آجزی اور انکساری کے ساتھ اب اس انسپیکشن میں تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا مجھے بہت پیاری لگتی آئیت تو انہوں نے کہا کہ میں اس مال کی محبت یہ گھوڑے بہت یاد اور محبت کی وجہ سے میں نے ان کی یاد اختیار کی یہ انابت کا ایک بہت پیارا سانداز ہے اللہ نے پیچھے خبوش شہوات کا تذکرہ کی نشان زیادہ گھوڑوں کی محبت بھی خبوش شہوات میں سے تو یہ خبوش شہوات کی محبت اور رغبت حضرت سلمان علیہ السلام پر مارے ہیں انعبت کا طریقہ کہ یہ دنیا کی مرغوب چیزیں مجھے کس لئے پسند ہے اللہ کی محبت کی خاطر مجھے پسند ہے یہ انعبت کا ایک بہت پیارا سا طریقہ ہے کہ مجھے دنیا کے چیزوں کی خواہش دنیا کا مال سونے چاندی گھوڑے سواریاں یہ دنیا کی چیزیں بھی کیوں دل ہے کیوں خواہش ہے کیوں پسند ہے کیوں رغبت ہے کیوں حاصل کرنے کا شوق ہے کہ میں ان کو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت کے لئے چاہتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو محسان سے بات سمجھ رکھنا مَنْ أَحَبَّ لِللَّهِ وَأَبْغَزَ لِللَّهِ وَآَتَ لِللَّهِ وَمَنَعَ لِللَّهِ فَقَدْ اِسْتَقْمَلِ الْایمَان ملکل اسی کے ساتھ ملتی جلدی چیز ہے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کا شوق اس لئے تاکہ یہ میرے پاس ہوں گی تو میں اپنے رب کو رازی کر سکوں گا رب کا حق ادا کر سکوں گا رب کی بندگی کر سکوں گا رب کے دین کی سربلندی کا کام کر سکوں گا اور رب کی رضا کی جنت حاصل کر سکوں گا دنیا کی نعمتوں کا شوق بھی رب کو رازی کرنے رب کے دین کی خدمت کرنے اور رب کے جنت کی خاص قیمت ادا کرنے کے لئے حاصل کرنے کے شوق it's just like کہ ایک شخص کہے جیسے وہ حضرت ابو عقیل کا طریقہ قضبہ تبوک میں مالدار آتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے جہاد فنڈ میں دیتے تھے تو صحابی کا کیا دل کیا کاش میرے پاس بھی ہو کاش میں بھی جہاد فنڈ میں دوں ساری رات کون چلایا تھا اس یہودی کا اور صبح وہ آدھا ساکھ جگریں جو ہیں وہ دین تھی یہ خواہش ہو نا کاش میرے پاس بھی مال ہو نا کاش میرے پاس بھی مال ہو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں محمد دارس میں دین کی اشاعت دین کی پرنٹنگ کاروں مریضوں فقیروں موتاجوں بیواؤں یتیموں کے لیے میں بھی خرچ کر سکوں یہ ہے وہ محبت کاش کاش اللہ مجھے اولاد دینا کاش اللہ مجھے بیٹے اور پوتے دینا اور پھر میں ان کو دین کا مجاہد بناوں میں ان کو اسلام کا اسلام کا دائی بناوں اللہ مجھے بیٹیاں نواسیاں پوتیاں دینا تو پھر میں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے ساتھ ان کو دین کی خدمت کرنے والیاں بناوں یہ ہے دنیا کی نعمتوں کا شوق اللہ کی محبت کی خاطر یہ خواہش ہونا ابھی میرا گھر چھوٹا ہے نا ابھی چھوٹا سا میرا گھر ہے میں یہاں دین کی محفل برپا نہیں کر سکتی کاش اللہ مجھے ایک بڑا سا گھر دے بڑا سا ڈرائنگ روم ہو بڑا سا لاؤنج ہو ایک پڑی سا ایکسٹینٹڈ بیسمنٹ ہو اور پھر میں وہاں پہ قرآن اور حدیث کی محفل برپا کروں اب سمجھ آئیں یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی خاخش اور دنیا کی نعمتوں کی رغبت اللہ کی رزا کی خاطر ایک خاتون اس دن میرے پاس آئی اور ہم نے دین کی دعوت کی بات دورہ تفسیر کے دوران کی نا کہ لوگوں کو دعوت دیں اور اپنے ساتھ اپنے گلی محلوں میں سے لوگوں کو لائیں تو بالکل مجھے لگا کہ ان کا جواب اس آیت کے مطابق ہے وہ کہتی ہیں مجھے آکے انہوں نے کہا کہ آپ روز ہی کہتی ہیں نا کہ اپنے محلے اور اپنے ہمسائیوں کو لائیں تو دیکھیں میں تو خود ہی رکشاں پہ آتی ہوں اور میں بس اوقات پیدل چل کے آتی ہوں اتنی گرمی میں ہمیں ساتھ لوگ نہیں آتے ہیں ہمیں عورتوں کو دعوت دیتی تو وہ کہتے ہیں تم تو گرمی میں پیدل چلی جاتی اور چل کے چلی جاتی ہوں ہم دوائزت نہیں جا سکتے روزے میں تو بس میرا بہت ہی اس بات پہ نا بلکل یوں لگ رہا تھا کہ بلکل حضرت دعوت علیہ السلام علیہ السلام بلہ جملہ کہ میں نے اسماعیل کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کی ہے دنیا کی محبتیں اور دنیا کی نعمتیں غد بکرنگ کی خب و شہوات کی خواہش صرف اس لیے ہونا کہ یہ میرے پاس ہوں گی تو میں ان کو اپنے رب کی دین کی سربلندی کے لئے استعمال کروں گی میں ان کو رب کے دین کے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے استعمال کروں اور میں ان کو اپنے رب کی رضا اور اپنی جنت کے حصول کیلئے استعمال کروں گی یہ انعبت کا بہت پیارا سا انتاز ہے جو دوسر اگر تمہیں انعبت کا انتاز ہے اور ویسے اس طاعت سے ایک اور بھی دین کا بہت پریکٹیکل سا انتاز اور طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پریکٹیکل ہے اب دیکھو وہ اتمنان کی کمی وہ سکون کی کمی محبت اور گھوڑوں کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کیا اور اللہ اس کے نفی نہیں کر رہے آلہ عربی نسل کے قیمتی ٹرینڈ خوڑسز کو حاصل کرنے کا شوق ناپسندیدہ نہیں ہے اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے یہ فطری ہے یہ جائز ہے حرام نہیں ہے ناپسندیدہ بھی نہیں ہے ہاں اس میں دنیا میں غرق نہیں ہو جانا اس کا بیلنس ضرور رکھنا ہے لیکن اسے ایک بات ضرور پتا چل رہی ہے کہ دنیا کی سہولت والی چیزوں کو حاصل کرنا یا اس کی رغبت یا اس کو استعمال کرنا گناہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے منع نہیں ہے حرام نہیں ہے ناپسندیدہ بھی نہیں ہے بلکہ این انبیاء کی سنت ہے آپ دیکھیں کہ آج اگر بساوقات لوگ سمجھیں کہ یہ دینداری کا تقاضہ ہے کہ اول حلول سا حلیہ رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو بے جاہ کی مشکتوں میں ملوث کیا جائے مال ہے لیکن سواری نہیں رکھی جا رہی پیسے ہیں لیکن گھر کے بیئر منموم نیسیسٹیز اور کمفرس اڈاپنی کیے جارہے درویشہ نہ زندگی اختیار کی جارہی ہے تو یہ دینداری کا طریقہ نہیں ہے آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے پیشاں کی بات پہلے بھی کر چکی ہوں پھر دور آ رہی ہوں کیونکہ میرا دین بہت پریکٹیکل ہے ایک شخص ہے زہر کا وقت ہے چلچلاتی بھی دھوپ اور اس کی گرمی ہے اور اس کے گھر کے گراج میں ایک کیئر کنڈیشن گاڑی کھڑی ہوئی ہے ہاں اور وہ یہ کہے کہ یہ زیادہ سواب اور یہ زیادہ دینداری کا تقاضی ہے کہ اس گاڑی کو چھوڑ کر میں پیدل جاؤں اور ہر قدم کی اوپر دس نیکیوں کا عجر پاؤں کیا اس کو سواب زیادہ ہے ارے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس گاڑی کو چھوڑ کر پیدل ہی جائے گا تو زیادہ سواب ہوگا اگر وہ پیدل جانے کی بنسبت اس گاڑی پہ جائے گا تو شاید ایک قدم پر ایک نیکی کا سواب نہیں لیکن اس فاصلے کا سواب بھی پائے گا اس کے بدے جو وہ پیٹرل خرچ کرتا ہے اس کا عجر بھی پائے گا اور پھر وہ جو تھکاوٹ سے گرمی سے نڈھال ہو کر اس کی عبادت میں کمی خوشو خضو میں کمی آنی ہے اور اس کا جو وقت بچنا ہے وہ شاید اس کو عبادت کے لیے دین کی خدمت کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے کسی کی عیادت کے لیے کسی کی معابنت کے لیے اگر استعمال کرے گا تو وہ اس میں اجور سواب پائے گا تو آج اگر کچھ لوگ دینداری کا تقاضی یہ سمجھیں کہ لیٹس سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا جو شاید وہ دینداری خلاف ہے یا درویشانہ یا متقیانہ روش کے خلاف ہے کہ جی ہم اسی نہیں لگائیں گے یا ہم پنکھیں نہیں چلائیں گے یا ہم سواریاں استعمال نہیں کریں گے یا ہم کمپیوٹرز استعمال نہیں کریں گے تو یہ بڑا دینداری کا تقاضی ہے تو دین اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اور دین اس چیز کی تربیت بھی نہیں کرتا لیٹس سائنٹیفک ترقی کی چیزوں کو استعمال کرنا اپنا وقت اپنی صلاحیتوں کو بچا کے اس کو مزید خیر اور مصبت کاموں میں لگا کر اور طرف سے نیکیاں پا لینا ان چیزوں کے استعمال کو ناجائز اور حرام اور ناپسندیدہ نہیں قرار دیتا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ان عربی نسل کے گھوڑوں کی محبت اور رغبت ہونا این اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا جواز اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دین کے حوالے سے بھی ایک پریکٹیکل رویہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا جی یہ تیز رو گھوڑے جو ہیں وہ انسپیکشن کے لیے پیش کیے گئے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ گھوڑوں کی کسرت بہت اچھی لگی اور پھر ساتھ انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ مجھے اس لیے اچھی لگ رہے کہ مجھے اس کی وجہ سے رب کی یاد ہے کہ میرے پاس اتنے عربی نسل کے گھوڑے ہوں گے اور میں جہاد کی مہمیں اور جہاد کی سرگرمی اور یہ جنگیں جو ہیں وہ کروں گا اور آلائے کلمت اللہ کا ذریعہ بنیں گے یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے وہ تیز رفتار گھوڑے تھے اور ان کو دوڑا کے انسپیکشن کروائی گئی تھی اور وہ گھوڑے جو ہیں وہ اوجل ہو گئے تو اس نے انہوں نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر وہ لگا ان کی پندلیں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے کس چیز کی سنت نظر آئے اس کی حضرت سلمان علیہ السلام کی جانوروں پر مہربانی شفقت اور محبت کی سنت نظر آ رہی ہے اور اسے آپ ایک بات ضروری دیکھ لیجئے کہ انبیاء کی سنتیں اور انبیاء کے طریقے کتنے کامن ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ انداز نظر آتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام گھوڑوں کی پندلیوں پر اور ان کی گردنوں پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جانوروں تک سے محبت اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا نا تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے اور مومنوں اور مسلمانوں کا حج کل حال یہ کہ اپنے بچوں کے لئے اپنے ازواج کے لئے اپنے ہمسائیں اور اپنے ماں تہتوں تک پر اہم نہیں کیا جارا حالانکہ ہم اس نبی کے پیروکار اور اس نبی کا نام لیوہ ہیں تحتل العالمین بنا کے بھیجے گئے تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ گھوڑوں پر شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے نمونے جانوروں سے شفقت کے کتنا نمونے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی ایک میفل ہے اور آپ آپ دیکھتے ہیں اور آپ نوٹس کرتے ہیں آپ کی ابزویشن پر بھی کمال ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وقت کی برکت پر بھی جو ہے وہ کمال ہے اور پھر آپ کی اردگرد اپنی اکاؤنٹبلیٹی کا بھی کتنا دھیان ہے اور آپ کتنے وشیار اور الیٹ بھی ہیں اپنے ماحول اور صوبت پر کہ آپ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں جو بہت بیکلی کے ساتھ جو ہے وہ روتی بھی پھر رہی ہے اور اڑ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں نہیں پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے کتنی خبرگیری ہے اور کتنے دل کی نرمی ہے کہ ایک چڑیا کو پریشانی کی قیفیت میں دیکھ کر ہم تو شاید اپنوں کی پریشانی پر اتنا خبرگیری اور اتنی پریشانی اور اتنا استفام اور سوال آپ نے اس چڑیا کے باب جب سوال کیا تو ایک صحابی نے حقیقت حال بتائی تھی کہ میں نے اس کے گھونسلے میں اسے ایک بچہ اس کا اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے پیغامبیں اور آج امت کے افراد کیلئے جو ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری کر کے ماں کے بچوں کو ماں کے کلیجوں کو ان کے ہاتھوں سے چھین کے لے جاتے ہیں اور پھر اغواہ برائے تاوان کا ظلم کرتے ہیں کیا وہ ان نبی کی تعلیمات سے آگا نہ ٹکو اللہ میرا اور آپ کا کام ہے معاشرے کو ان چیزوں سے آگا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بھڑکتی بھی دیکھی تو پوچھا کیا ہے تو بتایا گیا کہ ہم نے تو چیونٹیوں کی ایک بستی کو آگ لگائی تھی تو آپ نے منہ فرمایا تو آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ آگ سے جلانے کا حق صرف آپ کے خالق کو ہے یہ آپ کی رحمت کا طریقہ ہے جانبروں پر حشات الارض پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ وہ بلک رہا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کیوں بلک رہا ہے تو پتا چلا کہ اس کے مالک نے اس کو دھوپ میں بھوکا پیاسا باندھ رکھا اور آپ نے مالک اس سختی سے ڈانٹ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں آج اس پر ہے اسے زیادہ اختیار اللہ کو تم پر ہے تو اس کی بھوک اس کی پیاس اس کی دھوپ اس کی چھاؤں کا خیال رکھو پھر آپ نے مارنے سے منہ کیا داغنے سے منہ کیا چیرے پر مارنے سے منہ کیا جانوروں کو کھلا کر زبا کرنے کی تاقید فرمائی آپ نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنے سے منہ فرمایا جانوروں کو تیز دھار کے آلے سے زبا کرنے کی تاقید فرمائی پتھر اور ہڈی کے آلوں سے زبا کرنے سے منہ فرمایا کتنی نرمی ہے اور پھر آپ نے بخاری کی تحدیث میں وہ وعید سنائی تھی اس عورت کے لیے جس نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا اور نہ وہ کھا سکتی تھی اور نہ اپنا کھانا اور حشنات اللہ تلاش کر سکتی تھی اور وہ مر گئی تھی اس قید میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ جہنمی ہے اور وہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے ساری گناہ بخش دی گئے تو یہ وہ رحمت کا پیغام ہے جو تمام انبیاء کی سنت سے نظر آ رہے ہیں پھر وہ لگا ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھرنے اور دیکھو سلیمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو بے شک تو ہی اصل داتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تر وہ چاہتا تھا اور شیعاتین کو مسخر کر دیا یہ کیا آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا یہ کرسی کونسی ہے اور یہ جسد کونسا ہے اس واقعے کے لیے بھی بہت سے واقعات موجود اسرائیلیات میں اتنے قصے اتنی کہانیاں اتنی رودادیں موجود ہیں لیکن جو سب سے زیادہ قریب ترین اور موضوع ترین تفسیر اس کو مولانا محدودی رحم اللہ کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ کرسی سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیح حکومت عوضہ اور اقتدار داہود علیہ السلام کو حکومت ملی تالوت اور جالوت کے بعد داہود علیہ السلام کو تالوت نے حکومت دی جالوت کی اور پھر اس کے بعد اور زیادہ وسیح ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو کرسی سے مراد کرسی سے آج بھی مراد کیا ہے حکومت عوضہ اقتدار کہتے ہیں کرسی کوئی آسانی سے چھوڑتا نہیں اور کرسی بڑی بری چیز ہے کوئی ایک دفعہ بیٹھ جائے تو کوئی اٹھتا نہیں یہ وہی کرسی حکومت اور عوضہ اور اقتدار مراد ہے اس کرسی سے جسد سے مراد کیا ہے جسد سے مراد ان کا بیٹا ہے ان کا بیٹا ہے ان کا ولی اہد رجحام ہے اصل میں یہ واقعہ کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرسی پر ایک جسد نہ ڈال اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی تی وحنی عریض بڑی سی قوت اقتدار ولی حکومت تھی تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں باپ تو باپ بھی ہوتا اور بیٹے کی محبت بہرحال باپ کے دل میں ہوتی ہے اور بیٹے کے لئے اچھی تمنائیں اور آرزویں بھی والدین کے دلوں میں ہوتی حضرت سلمان علیہ السلام کی جب اتنی وسیح حکومت تھی جو ان کو حضرت دعوت علیہ السلام سے ملی تھی تو زندگی کے آخری ایام اور اپنی حکومت اور نبوت کے آخری ایام میں ایک موقع پر خضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ خواہش آئی کہ کاش کہ کاش میرے بعد میرا جانشین اور میرا ولی قد میرا بیٹا روجہام ہو جائے یہ ایک باپ کی خواہش تھی ایک فطری سی خواہش تھی لیکن قصہ سنایا جا رہا ہے سورہ سواد میں اس باپ بیٹے کا ان کی انابت کے حوالے سے ان کے عواب کے صرف کے حوالے سے عواب ہونے کا انداز دیکھئے کہ جو ہی حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کے حوالے سے خواہش آئی ایک آرزو آئی ایک تمنا آئی رجوع کیا اللہ کی احکامات انصاف اور عدل کے تقاضوں کی طرف رجوع کیا یہ ہے انابت کا انداز دل میں آرزو بھی آئے دل میں خاکش بھی آئے دل میں تمنا بھی آئے تو پلٹ نہ اللہ کرتا ہے میرا رب اس آرزو کے بارے میں کیا کہتا ہے میرے دین اور میرے قرآن کے بارے میں اس آرزو اور اس کے معاملات کو جب پرکا تو پھر اس فیصلے کو اور اس خواہش کو موضوع اور مناسب تصور نہیں کیا کیونکہ یہ بیٹا مولانا مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ناخلف جان رشین قرآن میں فرماتے نا پھر ان کے کوئی جان رشین ہوئے جو ناخلف جان رشین تھے بائز ہوئے لیکن بیٹا جو ہے وہ ناخلف تھا نا اہل تھا اور وہ دین کو ضائع کرنے والے تھا اپنے بیٹے کے اندر جب وہ صلاحیتیں نہیں دیکھی تو پھر عدل کا تقاضی کر کے اپنی اس آرزو اور اس خواہش پر ناتم ہوئے کہ پشیمان ہوئے کہ میں نے کیسے نائنصافی کی آرزو کی میں نے اپنے اس نائحل بیٹے کیلئے جو حکومت کی آرزو بھی کی تھی اور ان کی جان نشینی اور ان کی خلافت کی تمنا بھی میرے دل میں آئی تھی یہ ناجائز تھی یہ حق نہیں تھی یہ غیر منصفانہ بات تھی اس پر اپنا محاسبہ اور استغفار کی اور دعا کی کہ میرے رب مجھے محاسبہ یہ ہے وہ انابت یہ ہے عواب شخص کے اپنے دل میں آنے والی تمناوں اور عارضوں پر بھی محاسبہ کر کے رب کے احقامات کا جائزہ لیتا ہے کہ میری یہ تمنا قرآن اور حدیث کے حقامات کے حوالے سے جائز بھی ہے کے نہیں حلال بھی ہے کے نہیں رب پسند ہے بھی کے نہیں یہ بلکل ایسے جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت نومان بن بشیر اور حرصہ بن نومان کے جو واقعات آتے ہیں وہ باپ کی خواہش آئی کہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے آئے جو بھی میں کروں میں اس کو اپنی زندگی میں کچھ حبہ کر دوں بیوی نے کیا کہا تھا میں تب تک بات نہیں مانوں گی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشور آرہ کرو اور جب والد نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی تھی تو آپ نے پوچھا تھا تمہاری اور اولاد ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میری اولاد ہے لیکن میں ایک کنیز ایک لونڈی اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں زندگی میں آپ نے فرمایا میں ظلم کا کبھا نہیں بنتا دل میں آنے والی خواہش اور عارضوں پر بھی انابت کرنا رجوع کرنا کہ یہ میری ڈیزائر یہ میری تمنا یہ میری خواہش یہ میری آرزو کا سٹانس قرآن کے حوالے سے کیا ہے اللہ کے احقامات اور خدود کے حوالے سے کیا ہے یہ ہے انابت کا بہت خوبصورت انداز اور یہ انابت جب کی حضرت دعود علیہ السلام نے تو فوراً اعتراف ہو گیا کہ میری آرزو غلط تھی اور اے میرے رب مجھے معاف کر دے مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے باد کسی کو سزا وان یعنی اب میری حکومت میرے بیٹے کو منتقل نہ کرنا بے شک تو ہی اصل داتا ہے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسے رجوع کیا ایسے استغفار کیا رجوع کا ایک اور انداز بھی پتا چل رہا ہے کمی اور کتاہی پر استغفار کرنا بھی انابت اور رجوع کا طریقہ ہے ہم نے اس کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا نرمی سے حکم کو چلتی تھی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی انسپیکشن کے لئے جب چلتے تھے تو جو ان کے بحری اڈے تھے ان کے بادبانوں کی ہوایں بھر جاتے تھے بادبان ہواں سے اور پھر ایک دن اور ایک رات کا سفر وہ صبح و شام میں تیہ کرتے تھے ایک مہینے کی مسافت اور جدر وہ چاہتا تھا اور شیعتین کو مسخر کر دیا یہ شیعتین سے اندسلہ تھے اللہ کے حکم سے ان کو بابند کیا گیا تھا ہم نے اسے کہا یہ ہماری بخشش ہے حضرت علیہ السلام نے جب توبہ کی استغفار کیا اللہ سے بخشش مانگی اپنی تمناوں پر اپنی غیر اپنی غلط عارضو پر جب بخشش مانگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے مزید نعمتیں بھی نہیں ہوگا یقیناً اس کے لئے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجاب تھا اللہ سبحانہ تعالی نے عارضوں اور تمناوں اور خواہشوں کا محاسبہ کر کے استغفار کر کے انابت کرنے والے حضرت سلمان علیہ السلام کو کیا دیا ہوا کتابے بنایا جنوں کو مسخر کیا مزید نعمتوں سے نوازا اور پھر حکومت جس کو سونپنے کا مرضی تھی اس کا اختیار بھی دی اللہ نے کہا یہ حکومت آپ کی ہے آپ رجحام کو دیں آپ جس کو دیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ سے کوئی مواقصہ نہیں ہوگا لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے حکومت اور عوضہ بیلے تھے ان کے اندر خانہ جنگی ہوئی اور کل حضرت علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر یہ بیت المقدس کا علاقہ شمالی اور جنوبی علاقوں کے اندر منتقل ہو گیا جنوبی علاقہ جس میں بیت المقدس کی عمارت بھی موجود تھی وہ تو رجحام کے نیچے ہی رہی اور اوپر والا شمالی علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کی ریاست بنی اور پھر وہاں پہ اخیب اور ازابیل کی حکومت بنی اور حضرت اسرائیل کی روتاد یہاں سے جاری ہوئی تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نبی نے اپنا محاسبہ کر کے اعتراف خطا اور استغفار کے بعد ایسی انابت کی کے بعد میں اپنے بیٹے کو وہ حکومت اور عہدہ نہیں نواز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انابت کا مفہوم سمجھا دے ہمیں انابت کا پیغام اور طریقہ سکھا دے اللہ ہمیں ہر حال میں رجوع اللہ کرنے والا مسلم و مومن و مخلص اور محسن بنا دے اللہ ہمیں عواب کی صفت سے متصف فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیت ناوحب لنا ملت انکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ با بحمد کا نشہد اللہ الہ انتا نستخبر کا بنتوب علیک سبحانا رب رب العز اما یسفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین